دوستو سب سے پہلے اس یوٹیوب چینل پہ آپ سبسکرائبر دیکھیں تین میلین سے زیادہ ان کے سبسکرائبر ہیں لیکن ان کا گوگل ایڈسن اکاؤنٹ جو ہے وہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں یہاں پہ اگر میں ان کا گوگل ایڈسن اکاؤنٹ آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو your account is temporary سبسکرائبر یعنی اتنا بڑا چینل ہے ان کا گوگل ایڈسن اکاؤنٹ بھی سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور یہ بندہ کافی پرشان ہے اور یہاں پہ آپ دیکھئے کہ کچھ error یہاں پہ شو کر آ رہا ہے red alert کر رکھے یہاں پہ لکھا ہے your payment profile is currently suspend اب یہاں پہ اگر payment profile is suspend بھی شو کر آ رہا ہو تب کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے انہوں نے document کب سنڈ کی ہیں verification کے لیے جب بھی ایڈسن سنڈ ہوتا ہے تو آپ کو document سنڈ کرنے پڑتے ہیں ایک فارم آپ کو دیے جاتا ہے یہاں پہ میں سکرین پہ دکھا دوں گا تو وہ آپ کو fill کرنا پڑتا ہے تو انہوں نے بھی fill کیا تھا کب کیا تھا 13 اگست کو انہوں نے fill کیا تھا اور ابھی تک ان کو کوئی بھی یہاں سے response نہیں آیا ہے تو اب response نہیں آیا تو ہم کیا کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکھوں google ads account suspend ہے اب ہم ہی کیا کرنا ہے سب سے جو پہلا کام ہے یعنی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں google ads account اگر آپ کا suspend ہے آپ نے verification form اس کو fill کر لیے لیکن response نہیں آ رہا google ads team کی جانب سے تب آپ کیا کریں وہ میں آپ کو یہاں پہ بتانے والا ہوں سب سے پہلا آپ کو یہاں پہ gmail پہ جانا ہے یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے manage your google account اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ ہے payment and subscription اس پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ ہے manage payment method اس پہ آپ کو simply کلک کر دینا ہے اب جو چیز ہے میں آپ کو ایک بہت بات بتانا چاہتا ہوں اگر آپ نے یہ ویڈیو سکپ کر دی تو آپ اپنے ایڈسن اکاؤنٹ کو جو temporary suspend اس کو reactivate نہیں کر پاؤ گی ٹھیک ہے تو ویڈیو میں complete دیکھنا step by step کے میں کیا کرنے والا ہوں یہاں پہ آپ دیکھئے یہاں پہ کچھ alerts ہو کر آ رہا ہے اور end پہ کیا لکھا ہے your payment profile is currently suspend اگر آپ کی payment profile suspend ہے تو آپ کیا کرو ٹھیک ہے ایک تو ایڈسن اکاؤنٹ suspend ہے اور payment profile بھی suspend ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ google میں سرچ کرنا ہے google help ٹھیک ہے یہ بہترین قسم کی چیز آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ ہے google help اس پہ آپ کو click کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے آنے یہاں پہ ہے google pay یہاں پہ آپ کو click کرنا ہے اور نیچے آنے یہاں پہ ایک option ہے need help اور یہاں پہ ہے contact test اس کے اوپر آپ کو click کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ کو کیا لکھنا ہے آپ کو chat کرنی ہے یہاں پہ ہے payment profile suspend آپ کو اس طرح سے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ next کا button جو ہے دبا دینا ہے اور یہاں پہ ہے account suspended اس پہ click کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ سے آپ کو next کر دینا ہے اور next کر دینا ہے ٹھیک ہے اور next step پہ click کر دینا ہے اب یہاں پہ دو option ہے تو آپ کو chat والا option پہ click کرنا ہے اب سب سے پہلے یہاں پہ first name اور last name آپ سے پوچھے کہ آپ نے add کرنا ہے اب یہاں پہ ہے transaction ID اب transaction ID آپ کو کان سے لینی ہے یہاں پہ آپ کو جانا ہے دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ کیا لکھا ہے payment profile ID اس کو آپ نے simply copy کر لینا ہے اور یہاں پہ paste کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے describe your issue جو بھی آپ کے issue ہے تو یہاں پہ میں کیا کر دوں جو payment profile suspend ہے وہی میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو submit کر دینا ہے جب آپ submit کریں گے تو اس کے بعد یہاں پہ ایک chat open ہو کے آئے گی ٹھیک ہے یہاں پہ chat والا آئے گا اس کے ساتھ آپ نے chat کرنی ہے اور وہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا issue ہے تو آپ نے اس کو ایک ہی با بتانی ہے کہ ہماری payment profile suspend ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا بتانا ہے اس کے بعد آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے document already send کی ہوئے ہیں کب send کی ہیں وہ آپ کو یہاں پہ اس طرح سے date دکھائی جائے گی جو بھی آپ نے email send کی ہوگی اس کو یہ date بتانی ہے تو وہ کیا کرے گا کہ اپنی specialist team کو آپ کا issue لے کے جائے گا internal team کے پاس لے کے جائے گا اور آپ سے بولے گا کہ چوبیس اٹھالیس گھنٹے کے بعد ہم آپ کو response کریں گی اگر آپ یہ دوستو کام کرتے ہو تو یقین جانئے so نہیں 101% آپ کی جو آپ کا جو google ads account ہے وہ verify ہو جائے گا کئی سارے youtuber جو ہیں پریشان ہے کہ بھی ان کو response نہیں آ رہا adsense temporary suspend ہے ہم نے document send کر دی لیکن response نہیں آ رہا تو جو کام ہے میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا کہ آپ نے یہاں پہ chat کرنی ہے تو اس کے بعد آپ کا جو issue ہے so نہیں 101% fix ہو کر رہے گا اگر پھر بھی آپ کی کوئی problem ہے issue ہے آپ ہمیں instagram کے پر follow کر سکتے ہو اور comment box میں بھی ہمیں بتا سکتے ہو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے لائک کرنا اور چینل کو بھی ضرور سے subscribe کر دینا